اسلام علیکم امید ہے آپ سب حریت سے ہوں گے خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے تو آج کا جو بلوگ ہے کچھ اس طرح سے سٹارٹ کیا ہے کہ میں جو ہے نا خپڑے سٹریچ کر رہی تھی یہاں پر اپنے اور میں نے جو ہے ان کو کچھ اس طرح سے کیا ہے کہ یہ میرے پاس تھی کچھ اس طرح کی پائپنگ اور میں نے اس کو کیا کیا ہے کٹ کر لیا ہے اور یہ جو تھا میرا گلہ بنا رہی تھی تو اس کے اوپر میں نے پہلے ایک راف سی سلائی لگا لی ہے کیونکہ نیچے بکٹرم لگایا تھا اور اس کے اوپر میں اس کلیس کو لگاؤں گی اور یہ اس کا دوسرا پارٹ ہے جو کہ میں بنا رہی تھی اپنے کپڑے گھر پر سٹیچ کر رہی ہوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سٹیچنگ آتی ہو تو خود ہی کپڑے سلائی کر لیے جائیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ اس کے برعکس کہ آپ درجی کے جا کے چکر لگائیں درجی کے پاس جائیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے گھر پر آرام آرام سے خود ہی کپڑے سلائی کر لیں اس کے بعد میں ادھر بنا رہی ہوں رنگین والی سوئیاں میں بیک پولر کا پیک لیا ہے اور اس کو میں نے بنا لیا ہے اور اس کے بعد میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے فریش والی کریم میں نے کیا کیا تھا تھوڑا سا مکھن لیا تھا اس کے اندر میں نے چینی ڈالی علاچی ڈالی اور اس کو تھوڑا سا میں نے بھونا سوئیوں کے ساتھ اور پھر پانی ڈال کر اپنی سوئیوں کو میں نے اس کے اندر پکا لیا تھا اور لاسٹ میرا میں نے اس کے اندر فریش کریم ڈال دی اور کچھ جو ہے نٹس اس کے اندر میں نے ایڈ کر دیئے تھے ادھر جو ہے میرے نانا ابو آئے ہوئے تھے اور یائیہ جو ہے ماشاءاللہ سے ان کے ساتھ پڑھ رہا ہے نماز نماز ادا کر رہا تھا میرے نانا ابو بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں تو یائیہ بھی جو ہے نا ان کے ساتھ بیٹھ کر نماز پڑھا تھا ماشاء اللہ سے میرے نانا ابو کی یاداش جو ہے کمزور ہو گئی ہے تو وہ جو ہے انہیں پتہ نہیں چلتا ہے وہ تین سے چار دفعہ ایک ہی نماز کو نہ پڑھ لیتے ہیں کیونکہ وہ بھول جاتے ہیں اس وجہ سے اللہ تعالیٰ دیکھیں اپنے نیک بندوں کو بار بار سے موقع دیتا ہے اپنی عبادت کا تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دیں نیکیاں کرنے کی عجر کمانے کی پنچگانہ نمازی بنائیں آمین تو ادھر دیکھیں یادیا جو ہے جس طرح سے نانا ابو پڑھ رہا ہے تو نانا ابو ہمارے پاس جس دن آتے ہیں تو میرے بچے جو ہے بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ میرے نانا ابو بچوں کے ساتھ پیار ہی بہت زیادہ کرتے ہیں اور دو چوزے بھی آئے ہوئے ہیں جیسا کہ آپ کو بتا ہے گھر میں ادھر جو ہے چینکو کو یادیا سے پیار ہو گیا ہے یادیا کہہ رہا ہے جی نانا ابو چینکو کو میرے سے بہت زیادہ ہو گیا بہت زیادہ کیا ہوا ہے نیمون چھوڑ کر دوں ادھر آئے ہوئے ہیں نانا ابو جی مو خوشک ہو رہے جامشیدی اور پیئے ہیں نیمون پانی بنا کے دوں کیسا چینی والا یا چینی کے بغیر والا گرمی لگ رہی ہے ایسی چلا ہوں تو ادھر جو ہے میں نے آپ کو بہت زیادہ بلوگز میں دکھایا ہے کہ میرا پاؤں جو ہے اس طرح سے خراب ہے اس کے اندر یہ مسا بن چکا ہوا ہے جو کہ نہ ختم ہونے کا بلکل بھی نام نہیں لے رہا ہے کیونکہ اس کے اندر کافی زیادہ جڑے ہیں لیکن یہ والی جو میں آپ کو یہاں پر دوائی دکھا رہی ہونا اس سے جو ہے اس میں کافی زیادہ فرق پڑ چکا ہے جو میں لگا رہی ہوں تو اس کے اوپر سے یہ ڈرائی ہونا شروع ہو چکی ہے سکین اور اس کو بعد میں میں نے کٹر سے کٹ کیا ہے تو آپ آپ کافی حد تک یہ بہتر ہو گیا ہے اور مجھے اس کے اندر پین بھی نہیں ہے اگر کوئی اس کا سکرین شاٹ لے کر رکھتے جب کبھی آپ کو اس کی ضرورت پڑے تو آپ جو ہے اس کو لگا سکتے ہیں یہ بہت ہی زیادہ اچھی ہے اس سے بہت زیادہ جلدی آپ کی مطلب جو نکلے ہوئے ہوتے ہیں موکے وارڈس وغیرہ انہیں کہتے ہیں تو اس میں آرام آ جاتا ہے یہ میڈین بیوکے ہے لیکن پاکستان سے بھی یہ بڑے سٹور سے مل جاتی ہے میڈیکل سٹور سے تو یہ میرے ابو نے مج جلا کر دی ہے انہوں نے کسی سے مگوائی تھی ان کے کوئی دوست ہیں ان سے انہوں نے اور پھر اس سے یہ مجھے آرام آیا ہے کیونکہ مجھے نا کافی ٹائم سے آرام ہی نہیں آ رہا تھا اور اب جا کے ہے شکر ہے کہ مجھے جونسا ہے پاؤں کے درد کبھی آرام آیا ہے اور یہ جو ہے ختم ہونا سٹارٹ ہو جب یہ بلکل تھوڑی سی میرے پاؤں میں نا اب یہ باقی رہ گئی ہے اس کا جو ہے میں نے تین دفعہ اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج صبح صبح ایک بری خبر ملی یایہ کو یایہ کا مال گیا ہے پنکو اب یایہ اس کو لے کر بیٹھا ہوا یا ظہارے افسوس کریں آپ سب اس کے لیے ٹھیک ہے یہ بڑے ہو کے مجھے لگتا ہے بہت ہی بڑا بلاغر بنے گا اس سے صحیح جونسا ہے نا سسکرائب کروانے کے ایکشن اپٹینگ سب کچھ آتا ہے ارہا نہیں آلگا جامزا اچھا یہ چوزہ جو ہے کچھ اس کی اپنی ناکامیوں کی وجہ سے مار گیا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میرے نانا ابو کی وجہ سے بھی مار گیا ہے وہاں نے اپنے پانی دیا تھا اور وہ بھلا بھی پانی بھی نہ ہا رہا تھا ہمم ابو انہوں نے کہا کیا ہوگا میرے دوگا میرے دوگا میرے دوگا ہاں مان بہا میں ساتھ کہہ رہا ہوں یہ کہیں گے پڑائی پیچھے ہونا تھوڑے سی کیا زندہ ہے نہیں 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 پہت ہو گیا پہت ہو گیا پچھارا دفنانے جا رہے ہو چلیں ابھی یایا چلا گیا اس کو دفنانے کے لیے پھر بات کرتے ہیں آپ سے یہ بھی مجھے آواز آ رہی تھی کہ یہ چھت کے پر چوزہ دفنا رہا ہے اس کو دیکھیں نا اڑائیاں بالوں کو نکونی کرتی ہیں یہ دیکھیں کیوں چیزیں سم لوگ ساری پھینک رہے اٹھا 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 اتھی تیز درو پہ جا اتھا اٹھا ہے اتھی گرمی ہے کیوں اوپر آئیوں ہاں دفنا رہے ہیں خود بات کریں چوزے کو بھی اپنی سم سے سوٹے یہ بھی تہمیت نے کپڑے میں لگایا تھا تھیم فودوں کے اوپر کان دفنا ہے چوزے کو وہ دیکھیں مسجد کا منارد جو ہے کہاں تک شہید ہو چکا ہے کھلا کھلا ہو گیا یہ کیا ہے یہ اللہ میں نے کیا کیا بنار ہیں پردوں کے لئے اس کے اندر پھنگ دیا اس کے اندر پھنگ دیا کہاں رکھا ہے بتاؤنا کہاں رکھا ہے چوزہ بسمیل آگی اس کے اندر پھنگ دیا آپ نہیں دل پاگی کہاں پہ ہے چوزہ بتاؤنا یہ ہے کہاں پہ یہ دیکھیں یہ اس نے چوزہ کو ادھر بند کیا ہے اس کے اندر اچھا ادھر سے نظر بھی آ رہے ہلکا ہلکا سا پچھارے کی اگر کسی انسان سائی تو بھی پچھارے کو کیسے کھولنگا تو بھی پہلے تھی انگل لگایا میرے باہر سنو یار جوتے تو سیدھے پہن لیا کرو میں کتی دفعہ سنجھا چاہتے ہیں سیدھے جوتے پہننے نہیں ہوتے جلدی آؤ اتنی ساخت یہ اوپے کالے سیاہ ہو رہے ہو یہ دیکھیں پودے گرمی کی وجہ سے یہ ذرا مرجہ آ سکے تھے تمہاتر خراب ہو گئے تھے اب دوبارہ سے نیو ہو رہے ہیں نکر ہیں گرمی جب بہت تیز پیچھے ہو گئی تھی تو خراب ہو گئے تھے آ جاؤ ایک اور چوزہ کھا ہے ایک یہ رہ گیا ہے باک کی اور وہ اس کے دو ساٹی اور ہے تو تو بچو گردن بیجو چلو 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 نیچے جانے چلو گائز کل بھی یہ بھی بڑھ گئے تھے یہ ہو گئے تھے تو لائی کیوں تھے پھر یہ میرا مکل بہت اچھا رہتا ہوگا بہت اچھے ایک تھی ہوگی یہ آپ بولو ہیلو گائز ہیلو گائز آپ میرے بالوں پہ نہیں جانا میں پونیاں نہیں بناتی ہوں تو تو جوتے نہیں پہنتی ہوں گائز آجاو چلو آجاو ایجا بھی دیکھے ماما گائز کو تکھاؤ ماما گائز کو تکھاؤ سمال نے لپ مارد گائز کو تکھاؤ ماما گائز کو بڑھ گا یہ بار باپیش ہے یہ بار باپیش ہے ماں کے سر نہیں نہ مار کے سر کھول دینا یہ دیکھا بائک کتنی لمبی بلے مارے ہیں میرے پاس ایک نینجا بائک دیا نینجا جو کہ خراب دیا اس کا چابی کے اندر بائک دال دی چابی کے اندر بائک دال دیا چابی بائک میں لگا کے تو اس نے توڑ دیا لوکی توڑ دیا لوکی نے توڑا بائک کڑاہی کو مارنا ہوتا ہے جیسے یائیہ کو میں نے لاسٹ بلاگ میں مار رہا تھا اور یائیہ نکل جائے تھا مجھے بند کر کے چلو آو گوت تو آت جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی چکن کڑاہی کی ریسپی جس کو بنانا بہت ہی آسان ہے کم وقت میں بن کر تیار ہو جاتی ہے بہت ہی کم انگریڈینٹس اس کے اندر استعمال ہوتے ہیں تو اس کڑاہی کو بنانے کے لیے تو سب سے پہلے ہم نے لینا ہے چکن کیونکہ ہم بنانے ہیں چکن کڑاہی مزے مزے کی چکن کڑاہی بنائیں گے لوہے کی میں نے یہاں پر کڑاہی لے لی ہے لوہے کی کڑاہی میں اگر آپ چکن کو بناتے ہیں اسپیشلی چکن کڑاہی کو ویف کڑاہی کو تو اس کا جو ٹیسٹ ہے نا ڈیفرنٹ آتا ہے اگر آپ کسی اور برتن میں بناتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے در چکن لیا ہے اور چکن کے اندر ہم نہ تھوڑا زیادہ کوکنگ آئل کا استعمال کریں گے جب بھی آپ کوئی بھی کڑاہی بناتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے نا کوکنگ آئل تھوڑا سا زیادہ استعمال ہوتا ہے کوکنگ آئل ریٹ کریں گے اور چولے کی فلیم کو آن کر کر ہم نے کیا کرنا ہے اپنے چکن کو نہ اس کے اندر فرائے کرنا ہے اس کے ساتھ اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو جلری سے چینل کو سسکرائب کریں گھنٹی کے بٹن کے اوپر پریس کریں آل نوٹیفکیشن کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے جا کر کلک کر دینا ہے اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے تو آپ سائٹ پر دیکھیں آپ کو بھنٹی کا بھنٹی کا بھنٹی کا میں کہہ رہی تھی گھنٹی کا بٹن نظر آ رہا ہوگا آپ جو ہے نا اس کو پریس کر دیں تو آپ جو ہے چینل کو کر چکے ہوں گے سسکرائب آپ کو پھر ہر آنے والی ویڈیو کا جو ہے نوٹیفکیشن مل جائے گا ویڈیو اچھی لگا کریں تو ویڈیو کو لائک کیا کریں کبٹ کیا کریں اور شیئر کیا کریں ٹھیک ہے تو ادھر ہم نے کیا کرنا ہے اپنے چکن کو اس کوکنگ آئل کے اندر ہم نے فرائے کرنا ہے کہ ہمارا جو چکن ہے اچھے سے فرائے ہو جائے اور اس کے اندر جو پانی ہے چکن کے اندر وہ بھی ٹرائے ہو جائے تو اس کو ہم کیا کر لیں گے فرائے کریں گے اچھے سے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے بہت ہی سمپل سی ریسپی ہے کم ہی وقت میں بن کر کیار ہو جائے گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن جو ہے نا ہمارا اچھے سے فرائے ہو چکا ہے کہ اس طرح سے ہمارے چکن کا جو کلر ہے وہ چینج ہو چکا ہے اچھا میں نے اس کے اندر نمک کا استعمال کیا ہے جو کہ شاید ویڈیو میں سکپ ہو گیا ہے لیکن میں نے اس کے ساتھ اس کے اندر نمک ڈالا ہے اور اب جو ہے یہ دیکھنے آپ میں نے یہاں پر کتنے سارے ٹیمارٹر لیا ہے یہ جو میرے پر چکن ہے نا یہ تین پاؤ چکن ہے میں اس کے اندر یہ پورے ٹیمارٹر اسی طرح سے ایڈ کر رہی ہوں میں ان کو کٹ نہیں کر رہی ہوں اس طرح سے ہم نہ ٹیمارٹر ڈالیں گے اس کے اندر جو سبز والی مرچے ہیں نا ہم وہ ایڈ کر دیں گے کیونکہ ہم بنا رہے ہیں چکن کڑا ہی تو اس کے اندر جو یہ سبز مرچوں کا اور ٹیمارٹر کا ٹیسٹ آئے گا نا بہت ہی زبردست آئے گا جب ٹیمارٹر جو ہیں ہمارے اس کے اندر جو ہے سٹیم ہوں گے اور پھر ہم ان کو اس کے اندر فرائے کریں گے نا تو بہت ہی اچھا فلیور نکل کر آئے گا زبردست ہا ہمارا جو ہے نا ٹیسٹی سا چکن بن کر اس کے اندر ریڈی ہوگا اس طرح سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے اور مکس کرنے کے بعد بلکل لو فلیم کر کر آپ نے اپنے اس چکن کو اور ٹیمارٹروں کو اور سبز مرچوں کو نہ ڈھام کر رکھ دینا ہے تب تک کے لیے جب تک ہے نا ہمارے جو ٹیمارٹر ہیں نا ان کی اوپر والی سکن اور ٹیمارٹر سوفٹ نہ ہو جائیں تو اب ایڈر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے ٹیمارٹر جو ہیں ہمارے سوفٹ ہو چکے ہیں ان کی میں نے سکن اوپر سے ریموف کرنی ہے چمٹے کی مدد سے اور ان کو نہ کیا کریں گے ہم اب اس اپنے چکن کے ساتھ اچھے سے مکس کریں گے بھونیں گے تاکہ جو ہمارے ٹیمارٹر ہیں وہ اس کے اندر اچھے سے نہ گھل مل جائیں ٹھیک ہے صحیح اچھے سے نہ اس کو اس کے اندر مکس کریں گے پکڑ کر جب یہ والی کڑائی بنائیں گے تو بہت ہی اچھی خوشبو آتی ہے چکن کی زبردستی خوشبو آ رہی ہوتی ہے اور ٹیس جو ہے بہت ہی لا جواب آتا ہے اچھے سے اس کو ہم کر لیں گے مکس یہ دیکھیں کتنے اچھے سے یہ جو ہے اس کے اندر مکس ہو رہی ہے تب تک ہم اس کو اس کے اندر اچھے سے مکس کریں گے جب تک ہماری ٹیمارٹر اس کے اندر اچھے سے بھوننا جائیں اور ہماری یہ کڑاہی بن کر تیار نہ ہو جائیں اور لاسٹ میں ہم اس کے اندر تھوڑی سی کالی مرچ کا استعمال کریں گے بہت زیادہ استعمال نہیں کریں گے یہ جو میں نے کڑاہی بنائی ہے سمپل وے میں بنائی ہے کہ آپ نے اپنے چکن کو پہلے فرائے کرنا ہے نمک ڈال کر اچھے سے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے پھر اس کے اندر ہم کیا کریں گے سبز مرچ اور ٹیمارٹر ڈال کر اپنی کڑاہی کو دم دیں گے تو جو اس ریسپی میں کمال ہے وہ ٹیمارٹر اور سبز مرچ کا ہے اس کا جو فلیور آپ کی چکن کے ساتھ نکل کر آئے گا وہ بہت ہی زبردستہ بنے گا اور جب آپ اس کو کھانے لگیں گے تو ساتھ میں آپ نے اس کے زیرے والا رائتہ بنانا ہے کیونکہ یہ جو کڑاہی ہے خوش خوشک سی بن کر تیار ہوتی ہے لا جواب سی تو آپ جو ہے اس کو چپاتی کے ساتھ کھائیں پراتی کے ساتھ کھائیں نان کے ساتھ کھائیں تو بہت ہی مزے کی لگے گی انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نئے ویلوگ کے ساتھ تب تک لئے مجھے دیں اجازت اور اپنا رکھیں خیال اللہ حافظ